سیدنا حضرتِ آمِنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے نبی کی جنم دینے والی ماں ہے بیان فرماتی ہے کہ جب میں چھوٹی سی تھی اپنے ابا کے گھر میں رہتی تھی حضرتِ آمِنہ کے جب میں چھوٹی سی تھی حضور کے نانا کا نام تمہیں یاد ہے کسی کو پورے مجمع ختم پورے مجمع ختم حضور کے نانا کا اگر پوچھ لوں ان بچوں سے بھی کہ فلاں فلم میں یا کچھ کسی گانے کا نام بتا دے تو بیٹا لک بتایا گا دادا لک بتایا گا پوتا لک بتایا گا حضور کے نانا کا نام حضرتِ وحب تھا یاد رکھی ہو حضرتِ آمِنہ بیان فرماتی ہے کہ میں اپنے ابا کے گھر میں رہتی تھی چھوٹی سی تھی اللہ جس خاتون کو اللہ نے اپنے محبوب کی ماں کے لیے چنا ہوگا اس خاتون کا جواب لاسکتے ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ فرماتی ہے کہ میں جب چھوٹی سی تھی تو میں اپنے گھر میں چلا کرتی تھی کبھی کبھی ننگے پاؤں ہو جاتی تھی میرا گھر پتروں کا تا میرے باپ کے یاں پر چھپ پرتا کھجوروں کے پتوں کا چھپ پرتا بیان فرماتی ہے کہ جب میں چلا کرتی تھی تو میرے پاؤں میں کوئی کنکر یا کوئی پتر کا ٹکڑا اگر چھبتا تھا تو کہتی ہے بہت تکلیف ہوتی تھی میں پاؤں پکڑ کے بیٹھ جایا کرتی تھی میں کبھی کبھی پھوکا کرتی تھی یہ میرے لبی کی ماں کہتی ہے میں بڑی ہوتی چلی گئی جوان ہو گئی میں بڑی ہو گئی جب جوان ہوئی تو میرا رشتہ ہو حضرت عبداللہ سے ہو جاتا ہے حضرت عبداللہ سے نکا ہوگا نکا کے بعد فرماتی ہے میں رخصتوں گئی حضرت عبداللہ کے مکان میں چلی گئی مگر جیسے ہی ان کے مکان میں گئی ان کا مکان بھی پتروں کا تھا میرے نبی کی ماں بیان فرماتی ہے کہ ان کا مکان بھی پتروں کا تھا جب میں ننگے پاؤں چلا کرتی تھی تو میرے پاؤں کے لیچے کنکر یا کوئی پتر چھبتا تھا بہت تکلیف ہوتی تھی مگر یہاں کے غیور مسلمانوں سرکڑی کے ذرا سنو نبی کی محبت میں آنے والوں سنو میرے نبی کی ماں فرماتی ہے کہ جس رات میں نور محمدی میرے پیت میں آیا یعنی اپنے باپ کے سلبے پاک سے ماں کے رحم میں میرے آقا کا نور گیا میرے نبی کی ماں بیان فرماتی ہے اس کے بعد سے جب جب میں چلا کرتی تھی اگر میرے پاؤں کے نیچے کوئی نوکی لپت پھراتا تھا اب چھبتا نہیں تھا بلکہ نوم کی طرح پی گھل جاتا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ نا وہ زندہ بعد زندہ یا بات اپنے اعتبار سے ٹھیک کر دو دوں یہ اس وقت کی بات کہ جب اپنے باپ سے نور محمدی ماں کے پیٹ میں گیا توجہ رکھنا میں وہاں سے شروع ہو رہا ہوں حضرت آمنہ بیان فرماتی ہے کہتی ہے پہلے میں چلا کرتی تھی تو میرے پاؤں کے نیچے کنکر یا پتھر آتا تھا تو چبتا تھا لیکن کہتی اب اگر میں چلتی ہوں تو میرے پاؤں کے نیچے اگر پتھر آ جائے یا پھر کنکر آ جائے تو موم کی طرح پگھل جایا کرتا تھا یہ حضرت آمنہ کا بیان ہے اب عالی حضرت کہتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ میں گدا تو بادشاہ مرد پیالا نور کا نور دن دونا تیرا دے دان صدقہ نور کا یہ میرے لبی کی ماں بیان فرماتی ہے اور ذرا چلو اور سلو دوسری بات سلو میرے لبی کی ماں کہتی ہے میرے پیٹ میں نور محمد اے لوگو اپنے آقا کی ذرا پیدائش اللہ فرماتی ہے میرے پیٹ میں نور محمد جب میں چلا کرتی تھی اللہ اللہ تو فرشتوں کی آواز آتی تھی السلام علیکہ یا رسول اللہ اب کہتی ہیں کہ میرا ایک گواہ تھا جہاں پر آرتے پانی بڑا کرتی تھی میں بھی اس پر پانی بڑا چلی گئی چار پانچ مہینے ہو جاتے ہیں میرے نبی ماں کے پیٹ میں ہے مگر نبی کی ماں پانی بڑھنے کے لیے جا رہی ہے ذرا غور تکرے کوئے کے پاس پہنچ جاتی ہے لیکن جیسے ہی کوئے کے پاس پہنچی دوسری عورتیں پانی بڑھ رہی تھی حضرت عامنا کھڑی ہو جاتی ہے ساری عورتیں یکے بعد دیگر پانی بڑھتے جا رہی ہے ایک نے بھرا دوسری میں بھرا ساری عورتیں پانی بڑھنے کے بعد میرے نبی کی ماں سے جو آگے تھی یہ ایک طرف ہو جاتی ہے اب میرے نبی کی ماں کی باری آتی ہے خدا کی قسم آج اسی نبی کی محفل میں آئے ہو میرے نبی کی ماں کیا کہتی ہے ارشاد فرماتی ہے کہ جب میری باری آئی پانی بھر لے کی تو میرے دل میں خیال آیا کہ اے عامنا اے عامنا ایک مرتبہ کوئے کے اندر جھاک کے دیکھ لے بھئی ایسا تو نہیں ہے تیری رسی چھوٹی پڑ جائے پانی نیچے پہنچ گیا ہے تیرا برطن وہاں تک نہ پہنچے پتہ نہیں پانی بھر پائے یا نہ بھر پائے تُس سے پہلے کتنی عورتوں نے پانی بھر لیا گوئے کا پانی کم ہو گیا ہوگا ایک مرتبہ جاک کے دیکھ لے اب تاریخ پڑھنے والے پڑھ لینا ابن خلدین پڑھنا تاریخ ابن حشام پڑھنا تاریخ ابن ساکھ پڑھنا اور بھی تاریخ پڑھتے چلے جاؤ اس میں یہ آپ کو مل جائے گا میرے نبی کی ماں فرماتی ہے کہ میں نے اپنے برطن گوئے کی من پر رکھ دیئے اور جیسے ہی گوئے کی من پر رکھ دے میں نے گوئے کے اندر جھاکا تو ایک آواز آ جاتی ہے اوہ پانی ارے یہ نبیوں کے سردار کی ماں ہے اس کا دیدار کر لے ارے اوہ پانی یہ اس نبی کی ماں ہے جس نبی کے صدقوں میں زمیں بنی جس نبی کے صدقوں میں آسمان بنا جس نبی کے صدقوں میں کائنات کا ذرہ ذرہ بنا اوہ پانی ارے یہ اس نبی کی ماں ہے جو نبی سیاہِ لامہ کا ہے خاتمِ پیغمبرہ ہے ریبرِ انسو جا ہے نونی سے غریبہ ہے ندی میں خستجا ہے آبروِ زمین و زمان ہے یہ وہ نبی ہے جو بھوکوں کو کھانا کھلائیں گے یہ وہ نبی ہوں گے جو ڈوبتوں کو ترائیں گے ارے یہی وہ نبی ہوں گے جو سارے نبیوں کے سردار ہوں گے اوہ پانی یہ اس نبی کی ماں ہے اس نبی کے صدقوں میں ساری کائنات بنی تبیت و بریلی کے امام بولے یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لئے مکین و مکہ تمہارے لئے چنین و چنہ تمہارے لئے بنے دو جہاں تمہارے لئے اوہ لوگو سنو میرے نبی کی ماں فرماتی ہے جیسے ہی میں نے گوے کے من پر رکھا اور گوے کے اندر جاکا پانی پار آیا اور میرے برطنوں کو دھر کے چلا جاتا کیا بات نعرے تبیر نعرے رسالت مسلقِ عالی حفر جشن عید ملاد النبی سرکار کی آباد حضرت اللہ سید مقوع و رحمان سائی قبلہ عشق محبت عشق محبت عورتیں جتنی ساتھ میں تھی وہ پھسل گئیں دیکھنے لگیں بولی آمنہ تمہارا تو جواب ہی نہیں ہے آمنہ تم نے کیا پڑھ کے پھوک دیا اور آپ جانتے ہی ہو اس دور میں عورت تو ویسے پھسل جاتی ہے اگر کوئی میہ آ جائے نہ میہ اور پتہ چل جائے کہ اس کے تعویز میں بڑا کرنٹ ہے چاہے وہ گنڈا ہو چاہے وہ نمازیں نہ پڑھتا ہو چاہے وہ روزیں نہ رکھتا ہو چاہے وہ شریعتِ مستویٰ پر نہ ہو مگر عورتیں لائن لگا دیتی ہیں عورتیں لائن اللہ اور یہیں تک نہیں عورتیں تو عورتیں آدمی بھی اس کے پیچھے آدمی بھی اس کے پیچھے اور بعض بعض میاں بھی اتنا بڑا کم بقت ہے بڑی پھٹائی ہوگی اس میاں کی بھی صحیح بتا رہا ہوں میں جو نمازیں نہیں پڑھتا جو شریعتِ مستویٰ پر نہیں رہتا جو تیری میری بین پیٹ جو کو تکتا ہے کان کھول کے سن لو چاہے وہ کوئی بھی ہو اگر وہ آگ پہ چلتا ہو ہوا میں اڑتا ہو پانی پہ تیرتا ہو اگر شریعت کے خلاف ہے تو وہ میاں نہیں ہے یا تو غندا ہے یا پھر جاتوگر ہے یا پھر وہ شیطان